السلام علیکم ایسا ہم ماشال خان سافی اور آپ ماشال خان افیشل کرنے والا ماشال خان افیشل آج کے لکچر میں ہم ایک برانچ اور فیزکس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ریلیٹیویٹی ریلیٹیویٹی کیا ہے ٹھیک ہے یہ برانچ اور فیزکس یہ ہمارے پاس فیزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم سٹاڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین سپیس ٹائم اور ہاو آبجیکٹ مووو اور کس طرح جو ہے ایک آبجیکٹ جو ہے وہ نووو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ریلیشن ہم پڑھتے ہیں یہ جو ریلیشن ہے سپیس ٹائم کا ایک آبجیکٹ کے ساتھ جس برانچ اور فیزکس میں ہم پڑھتے ہیں اس برانچ اور فیزکس کا نام ہے ریلیٹیویٹی اب ریلیٹیویٹی جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک ہے ہمارے پاس سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی اور ایک ہے ہمارے پاس جنرل تیوری آف ریلیٹیوٹی سپیشل تیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے یہ البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں پیش کیا تھا اپنے پبلش کیا تھا اپنے پیپر میں ٹھیک ہے اس کا جو مین آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ how object how things behave کس طرح جو ہے چیزیں behave کرتی ہیں when they move جب وہ move کرتے ہیں کس طرح very fast بہت زیادہ تیز کتنی تیزی سے at the speed of light یعنی speed of light کی speed سے ٹھیک ہے تو وہ object پر کس طرح behave کرے گا ٹھیک ہے جنرل تیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے جنرل تیوری آف ریلیٹیوٹی یہ ہے کہ how gravity work gravity کس طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے and how its effects space and time اور کس طرح space and time کو effects کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس جنرل تیوری آف ریلیٹیوٹی یعنی ریلیٹیوٹی میں آپ این چیزوں کے بارے میں study کرو گے ٹھیک ہے تو ہم define کر سکتے ہیں کہ the branch of physics یہ ہمارے فاسٹ physics کی وہ branch ہے which deal with the study of moving object جس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں moving object کے بارے میں study کرتے ہیں وہ moving object کس طرح ہوں گے very fast and very high speed سے speed کس طرح ہوگا speed of light یہ ساکھ ٹھیک ہے very high speed and gravitation اور gravitation کی بارے میں ٹھیک ہے example کی بات کریں تو motion of electrons particle accelerators and nuclear energy ٹھیک ہے special theory of relativity جو کی آئینسٹائن نے پیش کیا تھا اس کا جو اگر ہم اس کی statement کی بات کرے ٹھیک ہے تو it's state that time and space are relative اب relative کیا ہے relativity جس کو ہم relative کہہ دے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو time ہے یہ absolute نہیں ہے time کیا ہے time جو ہے وہ relative ہے depend کرتا ہے آپ کی motion پہ کہ آپ motion کس طرح کر رہے اگر آپ کی motion بہت زیادہ تیز ہے تو آپ کی لئے time الگ ہوگا اور اگر آپ کی motion کیا ہے slow ہے تو آپ کی time الگ ہوگا ٹھیک ہے یعنی time absolute نہیں ہے ہر ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک جس طرح motion ہے motion جو ہے وہ relative ہے motion کس طرح relative ہے relative کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور دو لوگ مجھے دیکھ رہے ہے ایک کی لحاظ سے یہ object ہے same time پہ same وقت پہ ایک object کی لحاظ سے میں motion میں ہوں وہ ہی اس time پہ دوسری object کی لحاظ سے کیا ہوں میں rest پہ ہوں تو ایک کی لحاظ سے میں ایک ہی time پہ rest پہ ہوں اور دوسری کی لحاظ سے میں اس time پہ motion میں یعنی ایک object ایک ہی وقت میں motion میں بھی ہے اور rest میں بھی ہے اس ہم کہتے relativity ٹھیک ہے اب یہ جو relativity ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی frame of reference پہ کہ آپ اس object کو کہاں سے دیکھ رہے ہو اس ہی کو ہم frame of reference کہتے ہے وہ جگہ جہاں سے آپ چیزوں کو observe کرتے ہے وہ ہی آپ کا frame of reference ہو گا یعنی مطلب ایک سکمری میں ابھی مجھ سے کتنا دور ہے چیزوں کو observe کرنا چیزوں کو study کرنا اور چیزوں کو mirror کرنا جس جگہ سے آپ یہ کام کر رہے ہو اس کو ہم کیا کہتے frame of reference کہتے ہیں اگر میں اس کو سیمپل الفاظ میں explain کروں تو inertial frame of reference کا مطلب یہ ہے یعنی ایک object کا state وہ frame of reference جس میں acceleration کیا ہو acceleration zero ہو یعنی اگر object wrist پہ ہے اور جس جگہ پر ہے وہ اسی کا inertial frame of reference ہے اور اگر object move کر رہا ہے اور اس کا velocity ہے وہ constant ہو اس میں change نہ آ رہا ہو تو مطلب یہ کہ اس میں acceleration zero ہو تو object جس چیز میں ہے وہ اس کا inertial frame of reference ہے non inertial frame of reference کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا object جس جگہ پر ہو اور وہاں پر اس کا acceleration کیا ہو وہ change ہو رہا ہو یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ کی acceleration کیا ہو جہاں پر آپ کی acceleration zero نہ تو وہ جو state ہو گا اس کو ہم non inertial frame of reference کہتے ہیں اور یعنی اس special theory of relativity کو سمجھ نے کیلئے یہ دو چیزیں یہ دو concept کیا ہے بہت important ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ relativity میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہے relativity میں ہم space and time کی relationship کو دیکھتے ہے اور کس طرح object جو ہے وہ move کرتے ہے اور اس کا جو main point ہے وہ یہ ہے کہ time جو ہے اور space جو ہے یہ relative ہے یہ absolute نہیں ہے thank you very much for listening if you have any question you can ask in the comment section